ان صفیان ابن ابت اللہ الثقفی قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهِ مَا أَخْفَفُ مَا تَخَافُ عَلِيَّ قَالَ فَأَخَذَ بِالْحِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا یہ حدیث شریف بھی زبان کے متعلق ہے زبان کو کلٹرول کرنے کے متعلق ہے حضرت سفیان بن عبداللہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَخْفَفُ مَا تَخَافُ عَلِيَّ یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَآخَذَ بِالْحِسَانِ نَفْسِهِ حضور نے اپنی زبان مبارک تھوڑی سی باہر نکالی اور اس کو پکڑا فرمایا حازہ یہ جو زبان ہے نا اس کا میں سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں کہ باقی تو تمہارا دین مکمل رہے گا نماز پریزگاری تقویٰ لیکن جس چیز کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ تمہاری زبان ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا خطرہ محسوس فرما رہے تھے اور انہوں نے اخوف کا لفظ استعمال فرمایا صحابی نے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہے تو حضور نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر بندے کو فتنے میں کوئی چیز مبتلا کر سکتی ہے تو وہ انسان کی یہ زبان ہے اور ہوتا بھی یہ اس کے میں ایکزمپل پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہے most of those medicines are committed by the tongue لائنگ باک بائٹنگ سوئرنگ فلسی ٹوک فلسی جوکز ایکزیشنز فلس ٹیسٹیمنیز اور اس طرح کی دوسری تیجے غلط فیصلے کرنا ظلم کی باتیں کرنا معصی گانے بان گانا یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں زنا ہوتا ہے ماذا اللہ استغفاللہ گناہ کبیرہ ہے لیکن وہ ایک ہی عزب سے خاص کر دیا گیا ہے اس طرح قتل کرنا ہے تو وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے ایک ہی گناہ ہے اس طرح دوسری حرام چیزوں کو دیکھنا ہے نظر سے وہ نظر کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے لیکن زبان ایسی چیز ہے جو بیقوت کئی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا سباب و ریزر بن جاتی ہے کفر کی باتیں کہنا معظر اللہ استغفاللہ جیسے پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی ایک مان گناہ ایک مانگ ایک موسلم اور ایک مانگ ایک کافر کیونکہ سارا دن وہ نیک عمل کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا اور جو ہی شام ہونے لے گے گی تو وہ زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو اس کو کافر بنا دی گا تو یہ بھی زبان سے ہوتا ہے تو یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس طرح جھوٹا وعدہ کرنا ہے یہ بھی زبان سے ہوتا ہے جھوٹی تعریف کرنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے بہت دفعہ نفاق کا اظہار بھی ہپکریسی جا ہے وہ بھی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے اس طرح تانہ مارنا تھونٹنگ یہ بھی زبان سے ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ زبان سے کتنے گناہ ہیں جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں تو یہ سارے گناہ چونکہ زبان ایک ہی زبان اور یہی حکمت اللہ تعالیٰ کی کہ کان ہیں ان کے اوپر پردہ کوئی نہیں ہے آنکھ ہیں ان کے صرف اوپر یہ آئی لٹ بنا دی گئے ہیں ایک ہی پردہ جو ہے ڈالا کیا ہے لیکن زبان ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے اللہ نے دانت لگائے ہیں اور بندے کو قوت دی ہے کہ جتنی ممکن ہو کیپ یو ٹھنگ بہانڈ یو ٹیث اپنا زبان مو بند کر کے رکھے پھر اس کے اوپر ہونٹ لگا دیئے ہیں ڈبل ٹرپل انتظام فرمایا ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کرے انسان اس کو کنٹرول کرے تو فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے جس اس کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم زبان کو کنٹرول نہیں کرو گے اور یہی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں شاید کہ آپ اردگرد اپنی سوسائیٹی میں نظر دوڑالیں کہ سب سے زیادہ جو ہے زبان کی وجہ سے فتنے ہیں لڑائی جگرے ہیں ذرا کوئی بات بڑا کرتا ہے یا چھوٹا کرتا ہے وہ فوراً لڑائی کا سبب جو ہے بن جاتا ہے اسی طرح گوسپنگ جو ہے یہ بھی زبان سے ہوتی ہے اسی طرح جاسوسی کرنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے اسی طرح ویسپرنگ کرنا بعض اوقات یہ بھی گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے یہ بھی زبان سے جو ہے ہوتی ہے اس طرح کھولنگ پیپل بائی رونگ نیمز گیونگ دیم رونگ نیمز یہ بھی زبان سے ہوتا ہے یعنی یہ سارے ایسے گناہ ہیں جو صرف زبان سے کیا جاتے ہیں چونکہ اس زبان کی وجہ سے زیادہ خطرہ ہے کہ انسان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جواب میں رشاد فرمایا کہ یہ زبان ہی ہے اس کو بندہ کنرول کر لے تو پھر کافی حد تک امید ہے کہ انسان کی نجات ہو جائے گی بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شافر من سامتا نجا کہ جو خموش رہا جس نے زبان کو کنٹرول میں رکھا وہ نجات با جائے گا دو لفظوں میں سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانت فرمایا من سامتا نجا جو خموش رہا نجات با گیا اور یہی اکثر ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اس کے بعد بعض اوقات کہ گھر میں کوئی لڑائی جگڑا اللہ نہ کرے ہو رہا ہو تو جو بندہ خموش رہتا ہے وہ اس سارے جگڑے کی قیفیت سے بڑے آرام سے بج جاتا ہے سبحان اور لیکن جو ہر بندے کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرے لڑنے کی کوشش کرے بال کی جو ہے کھال اتارنے کی کوشش کرے تو وہ پھر بات بات پہ اٹکتا ہے روڑے کھاتا ہے پتھر اس پہ پھینکے جاتے ہیں پھر اس کو اپنے ڈیفنس کرنا پڑتا ہے اور یہ وہ اللہ حاضر کی آس وہ پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ بہت زیادہ لوگ تو جو خموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما لیتا ہے مند سامتا نجات یہ اصول یاد رکھ لیں گھروں میں بھی اس کو استعمال کریں اپنے کلیکز وغیرہ میں سوسائٹی میں خاندان میں کہ آج کے بعد جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو تو ہم انشاءاللہ لزیز بفضل ہی تعالیٰ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں گے اور یہ جتنے گناہ ذکر کیے گئے ہیں کوشش کریں گے ان سے بچا جائے ان سے بچا جائے یہ سارے زبان کے گناہ ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں میجز زندہ ہیں یعنی سچی پکی توبہ کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ان سے معافی جو ہے عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی افادت فرمائے اور کوشش کرنے کی تفیر عطا فرمائے آمین